السلام علیکم دیر ویڈوس خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیورٹ چینل شعور انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹاپک ہے خواب میں کوئی جانور دیکھنا اگر کسی بھائی بہن نے خواب میں اینیملز مین جانور دیکھے ہیں تو ان کی کیا تعبیر ہوگی چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب خواب میں اگر کسی بھائی بہن نے کوئی جنگلی جانور دیکھا ہے تو اس کا مطلب وحشی لوگوں سے ملنا ان سے اپنے آپ کو اپنی جان مال کاروبار کو بچانا ہوتا ہے خواب کے اندر اگر کسی نے دیکھا کہ اس کا چہرہ کسی اینیمل کسی جانور جیسا ہو گیا ہے یا کسی دوسرے شخص کا چہرہ کسی جانور جیسا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا جھوٹ بولے گا دھوکہ دے گا فریب کرے گا یا پھر اپنا مذہب چھوڑ دے گا خواب میں کسی حرام جانور کا گردہ دیکھنے کا مطلب مال حرام حاصل کرنا ہوتا ہے خواب میں حرام جانور کو زبا کرنا مال حرام کھانا سود کھانا رشوت لینا ہوتا ہے خواب میں حرام جانور کو زبا کرنا بد نیت ہونا بد چلن ہونا بد کردار ہونا چوڑ ڈاکو اچک کے بدماش بد کماش لوگوں سے تعلقات رکھنا یا ان سے ریلیشن پیدا کر کے خود ان جیسا ہو جانا ہے خواب میں کسی حلال جانور کا گردہ دیکھنا حلال مال پانا ہے خواب میں حلال جانور کو زبا کرنا اللہ کے احکامات کو پورا کرنا سعادت مندی حاصل کرنا حلال روزگار کمانا اچھی پرہیزگار زندگی گزارنا ہے خواب میں کسی جانور کو فروخت کرنا کسی شریف آدمی کو تکلیف دینا یا پھر اس کے معاملات میں ٹانگ اڑانا ہوتا ہے خواب میں جانور کا سر دیکھنا اس بات کی تعبیر ہے کہ آپ کو پیسہ ملے گا خواب میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر دیکھنا عزت منظرت پانا بیمار ہے تو صحت پانا مقروض ہے تو قرض سے نجات پانا قید ہے تو رہائی ہوتا ہے خواب میں کسی جانور کا آپ کے ناک سے نکلنا کیڑے یا مکھی بغیرہ کا آپ کے ناک سے نکلنا آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہونا یا آپ کی اولاد میں برکت ہے خواب میں کسی بحشی جانور کو دیکھنا دہاتی مسلمان لوگوں کو تکلیف دینا ہے خواب میں بحشی جانور کو مارنا دشمنوں پر فتح پانا کاروبار میں ترقی کرنا ہے خواب کے اندر مخلف جانوروں کی آوازیں سننا غم دکھ تکلیف مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہونا ہوتا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لئے نیک تعبیر بنائے شعور انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ